اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبی کازمی آپ کا خوست اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائی بیٹ سبی کازمی میلبرن آسٹریلیا سے ناظرین آج سے 754 سال پہلے بغداد ایک علم اور دانش کا ایک بہت بڑا شہر سمجھا جاتا تھا وہاں پر نادر کتابوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ تھا جید علماء جو اپنے فتووں میں پوری دنیا میں مشہور تھے ایک بہت بڑی اور تگری فوج عراق نے رکھی ہوتی جو ہر وقت شہر بغداد کا محاصرہ کیے رہتی تھی سوائے اس وقت جب یہ لوگ فراد کے کنارے بیٹھ کر علماء مناظرہ کرتے تھے فوج کے تمام بڑے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے ایسے موقع پر جب تاتاریوں کے بادشاہ حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس نے عورتوں کی عزت تاراج کر دی اس نے بچوں کو نیزوں میں پرویا اور وہ تمام علم و دانش کی لائبریریوں کو نظر آتش کر دیا اس نے ان تمام بڑے مفتیوں کو اور فوج کے اخدداران کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے ملک کے دفاع کی بجائے کیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم فراد کے کنارے اس وقت ایک شرعی مسئلے پر کہ جو مسواق کا سائز ہے ایک بالشت یا بالشت سے زیادہ ہونا چاہیے اس پر ایک مناظرہ کر رہے تھے اس نے کہا تو آپ کے لئے دفاع ضروری نہیں تھا اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ کھوپڑیوں کے منار بنے اور ان میں سب سے اوپر ان تمام مفتیوں اور بڑے فوجیوں کے سر تھے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ کے لئے آپ کا دفاع وہ سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان میں مسلک کی بنیاد پر ہم لوگ تقسیم ہیں نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کر دعا کے بعد اونچی آواز میں آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے دعا مانگنا بھی جائز ہے یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے ہم لوگ ان تمام چیزوں پر بحث کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں چاہیے سوشل میڈیا ہو یا آپ لوگوں سے ان پرسن ملے وہ آپ سے ان مسلوں پر بحث کرنے کو تیار ملیں گے لیکن جب ملک کی بات ہو تو ہم لوگ فوراں تقسیم ہو جاتے ہیں یہی تقسیم ہماری خارجہ پالیسی میں بھی نظر آئی کہ بہت عرصے تک ہماری خارجہ پالیسی میں ہمارا جکاؤ سعودی عرب کی طرف رہا ایران کی طرف بہت زیادہ جکاؤ بھی نظر آیا حالانکہ ان دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی اٹھا کر اب دیکھیں تو جب سعودی عرب نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دینے کا وقت تھا تو انہوں نے نرندر موڈی کو چنا ایران نے چار بہا کے نام پر سی پیک کی طرز پر جو بدرگاہ ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی یہ چیز آپ کو ثابت کرتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں اسی لئے خارجہ پالیسی میں انہوں نے کبھی کشمیر کے مسئلے کو اس طرح ہائلائٹ نہیں کیا انٹرنیشنل فورم پر آپ کو کبھی کوئی سعودی یا ایرانی کشمیر کے بارے میں بات کرتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے ان کے انڈیا سے تعلقات خراب ہوتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی جو خارجہ پالیسی اور ان کی ایک سوچ ایک فکر ایک نظریہ ہے اس میں پاکستان نہیں ہے ہمیں یہ چیز سمجھیں چاہیے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے رکھنے ہوگے اس کے لیے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر چلنا ہوگا نہ کہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پر دنیا میں کوئی ایسی گولی بم بارود نہیں بنا جس پر یہ لکھا ہو کہ یہ شیعہ یا سنی ہیں اسی طرح جب لوگ دنیا میں آپ کو باہر پہچانتے ہیں تو وہ آپ کو شیعہ یا سنی یا وہابی یا بریلوی سے نہیں پاکستان سے پہچانتے ہیں آپ کی پہچان پاکستان ہے آپ اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں آپ کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی مسلوک ہو آپ کو اس کی آزادی ہے اسی لیے جب لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادار بن کر ان ملکوں کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو پیچھے پھینکتے ہیں تو یقین جانے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جس انداز میں موجودہ گورنمنٹ میں عمران خان نے سفارتکاری کا ایک نیا سسٹم شروع کیا کہ انہوں نے پہلے محمد بن سلمان کو بلایا ان سے سارے تعاون کیے باوجود اس کے کہ وہ اگلے دن انڈیا میں اس سے بڑا پیکج آنانس کر گئے دوسری طرف انہوں نے ابھی جو ریسنٹ ٹینشن بنی ایران اور پاکستان کی جو ٹینشن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ سکی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا اس لئے ہمیں ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو ایک پاکستانی بن کر سوچ رہے ہیں آپ کے گھروں کے دل ایران ادا نہیں کرتا نہ ہی آپ کو روٹی آٹا اور گندم اور کوئی بھی مسئلہ سعودی پروائیڈ کرتے ہیں اس لئے جب آپ کے وہ مسئلوں میں شامل نہیں تو آپ کیوں اپنے آپ کو ایک دوسری سے لڑ لڑ کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنرل آسم منیر کی تعریف کرنی ہوگی جنہوں نے ناقابل تردید شوائد ایران کی گرمنٹ کو پیش کیے عمران خان نے دو دن کے وزٹ میں بڑھتی ہوئی آپ کو فوراں ختم کیا انہوں نے اپنے پاسداران انقلاب کو فائر کیا اور ایک بڑا مسئلہ جو بن سکتا تھا وہ سرد ہو گیا اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سفارتکاری میں ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ ہماری جنگ اس وقت معیشت سے ہے آج کے پروگرام میں ہم جنرل ریٹائیڈ تلت حسین صاحب سے بات کریں گے جو دفاعی اندرونی اور خارجہ تینوں مسائل پر ایک ماہر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سوال لگتے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد اسلام علیکم جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب نے بھی ایران کا دورہ کیا دو دن کا بڑا اہم دورہ تھا آپ کے خیال میں پاکستان کو سفارتکاری کو کس طرح بیلنس کرنا چاہیے کہ ایران اور سعودیہ دونوں کے درمیان ایک تعلقات ایک دس طریقے سے چل سکیں کوشش تو میرے خیال میں پاکستان کی ہے کہ ایران سے بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے اس لیے کہ دیکھیں ایران سے ایسے کوئی تنازہ نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ صحب میں جو تکریفات ہیں جو دونوں طرف ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ فائدہ اٹھا کر مستان پہنچاتے ہیں تو اگر آپ اس میں بولڈر کے اوپر تعاون ہو تو دونوں ممالک کے لیے بڑا مفید ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر تجارت بھی بڑھائی جائے لیکن اصل چیز جو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے بڑا ضروری ہے چونکہ پاکستان ایک تو ایران پاکستان کا ہمسائی ملک ہے اور ایران جو ہے بہت اہن ملک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے سٹیٹیزیک اور بڑے گہرے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے کیونکہ کسی ضرورت میں پاکستان جو ہیں اس کے لیے بہت مفید ہیں اور سعودی عربیہ بھی پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے لیکن یہ جو دونوں میں اختلافات ہیں سعودی عربیہ میں اور ایران میں سخت اختلافات ہیں اس میں پاکستان جو ہے ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ دونوں سے اچھے تعلقات رکھے جائیں جنرل صاحب پاکستان میں مسئلہ کی بنیاد پر ہم لوگ ان ملکوں کے سامنے تقسیم ہو جاتے ہیں ابھی جیسے ریسنلی ایک واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہوا جس میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی لیکن جب یہ بات عام آدمی تک جاتی ہے تو فوراں لوگ سعودی عرب اور ایران کی طرف ایک اپنا نکتہ نظر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ تقسیم ہیں عام آدمی کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے اختلافات نہیں چاہتے اور یہ میں آپ کو بالکل حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا اس میں کوئش اپنی کے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس فرخہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے جیسے بلسستان میں ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہم کئی ایسے وارداتیں ہوئی ہیں اور حال میں بھی جو افسوسناک واردات ہوئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایلمنٹس موجود ہیں جو کہ یہ تفریق کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دنسویت کی دشمنی جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے اناثر ہیں ان ممالک میں جو کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے اپنی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان کے علاقے میں چلا ہو جائے تو پاکستان کو ان تمام چیزوں سے کو دیکھ کر ایسے ایسا پلانز بنانے چاہیے ایسے انٹیلیجنس کو بہتر کرنا چاہیے کہ ان کے جو عزائن ہیں ان کو کبھی پورا نہ ہو سکیں اور پاکستان ایران سے بھی اچھے تعلقات رکھیں اور سعودی ایرابیہ سے تو خیر ہی ہیں لیکن ایران سے بھی بڑے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی جائے جنرل سب ہم نے دیکھا کہ ابھی ہماری جو ریسنٹ ٹینشن بھی گزری انڈیا کے ساتھ اس میں بھی ایران اور سعودی عرب نے اس طرح ہمارا تعاون یا اس طرح مدد نہیں کی جس طرح عام لوگ ان کی مدد کی امید کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنی ایک آزاد اور خودمختار ملک کے طور پر اپنی پولیسیاں بنانی چاہیے آپ نے براہ اچھا پوائنٹ کرنی ہے آپ نے دیکھا کہ سعودی ایرابیہ نے پرانیوزٹر موبی کو سعودی ایرابیہ کا ہائیسٹ عورد دیا اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت اس کے خریبی روابط ہیں اور دونوں مالک جو ہیں وہ انڈیا سے بہتر سے بہتر تعلق خاطر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ جی دیکھا کہ جس طریقے سے بوادر کا پورٹ ہے اسی طریقے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران نے اپنی جو انویسمنٹ ہیں وہ بڑھائے اور وہ انویسمنٹ بڑھا دی رہا ہے آپ نے دیکھا اور چاہ بہار ان کا فی پورٹ ہے اس میں بھی کافی انہوں نے انویس کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اور اس کی بنا پر یہ دونوں ممالک اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کو بہت اہنیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ان کی جو پالوسیز ہیں اس سے متاثر نہ ہو ان کی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ان ممالک سے اپنی تعلقات کو بڑھائیں گے اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کے دورہ ایران پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کو بھی بلوایا امراتی وزیر بھی آئے ان کے شیخ بھی آئے اب یہ ایران بھی چلے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے بڑے انداز میں موسر انداز میں پاکستان کا موقع پیش کیا پہلی دفعہ اتنی شدت سے اعتجاج بھی کیا تو آپ کو یہ خارجہ پولیسی کیا بہتر سحمت کی طرف جاتی ہو نظر آ رہی ہے یہ ان کی کوشش تو ہے کہ ان کے خارجہ پولیسی ایسی ہو جس میں جونوں ممالک سے تعلقات دفتر کیا جائیں اور انہوں نے جس خسن کی ماہاں جا کے باتیں کی ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت حبل دی صحیح ہے دائریکشن بھی صحیح ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس سے کافی تنقید ہو رہی ہے لیکن وہ میرا خواہد میں زیادہ تر اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ دی تسلیم کیا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے تو اس میں کوشش اٹھنے کہ پاکستان کی سرزمین اس لیے استعمال ہوتی رہی ہے کہ جو پروکسی وار سعودی عربیہ وغیرہ کر رہے تھے اور جیسے ایران بھی پروکسی وار کر رہا تھا پاکستان میں اس کی وجہ سے دونوں ممالک وہیں ایک لحاظ سے ماضی میں پاکستان کو استعمال کر رہے تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے تعلقات کو اور مضبوط کیا جائے اور ویسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی یہ کوشش ہونے چاہیے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے جو بھی تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں اس میں ملابس نہیں ہونا چاہیے جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سار ہمیں ٹائم دینے کا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگام دیکھا آپ نے جنرل طلط صاحب کی باتیں بھی سنی میرا پیغام یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگ اپنے مسئلہ کو اقاعد کو بالکل مت چھوڑے لیکن دوسروں کو مت چھیڑیں جب بات پاکستان کی آئے تو سب ایک پرچم تلے جس کا رنگ سبز اور سفید ہے اس کے نیچے اکٹھے ہوں متحد ہوں اپنی تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر رکھیں کیونکہ جب تک پاکستان ہے انشاءاللہ ہم سب موجود ہیں اسی لئے ایک آزاد ملک تھا کہ جہاں آپ اپنے ملک میں آزاد طریقے سے اپنے اقاعد کی پیروی کر سکیں قید عظم محمد علی جناہ نے بھی یہی بات بارہا کی ہم بھی یہ بات کہیں گے اور یہ سوچ اس نظر کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ ہمارے لئے سب سے پہلے صرف پاکستان پروڈیسر کمیل حیدر اور ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ